السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبوب پاک صاحب لولاک محبوب کبریا رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وبرکہ وسلم نے فرمایا تھا وحی مجھ پر مکمل ہو گئی وحی کی تمام اقسام مجھ پر کمال کو پہنچ گئی میرے بعد صرف مبشرات رہ گئے میری امت کیلئے مبشرات رہ گئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وعلى آلہ وبرکہ وسلم مبشرات سے کیا مراد ہے تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وبرکہ وسلم نے فرمایا رویاء صادقہ رویاء صادقہ سچ خب یا پھر مبشرات بعض نے فرمایا ہے کہ مبشرات کی دو قسمیں ہیں صوفیاء اکرام علیہم الرحمہ نے فرمایا ہے مبشرات کی دو قسمیں ہیں مبشرات کی ایک قسم عالم رویاء میں واقعہ ہوتی ہے جب سالک سو رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہو اس کی روح سیلانی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہو اس کی روح سیلانی کی ذریعے اس کو انکشاف عطا فرماتا ہے روح سیلانی کی ذریعے اس پر کچھ منکشف ہوتا ہے لیکن وہ محتاج تعبیر ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے تو یہ روح اصل میں جسم بسیط ہے جوہر بسیط ہے اس کے تنوعات میں سے روح سیلانی بھی ہے روح نباتی بھی ہے روح سیلانی اپنے اصل مقام عالم مثال اعلیین میں جاتی ہے اور وہاں سب کچھ یک جا ہے زمانے بھی یک جائیں وہاں مستقبل بھی ہے علمی طور پر سو روح سیلانی وہاں بہت کچھ دیکھ لیتی ہے اور روح نباتی کو منتقل کرتی ہے لیکن وہ سب کچھ قابل تعبیر اور محتاج تعبیر ہوتا ہے ہاں البتہ اخیار و ابرار کہ یہ خواب بھی مبشرات ہوتے ہیں لوسرا کہ جب سالک نظام باطن کو سرگرم عمل کر کے رب جلیل و جمیل کی طرف انعبت کرتا ہے اللہ سے مناجات کرتا ہے تو اس کے تمام لطائف بیدار ہوتے ہیں لطیف قلبی لطیف روحی لطیف سری لطیف عقلی لطیف نفسی لطیف وجدانی یہ سارے لطائف جن پر باطن مشتمل ہے جو باطن میں واقعہ ہیں یہ سارے لطائف بیدار ہوتے ہیں ان لطائف کی بیداری کا مطلب کشف ہے جس وقت ذکر و فکر سے عمال سالحہ سے عمال قلبیہ سے عمال قلبیہ سے مناجات سے مراقبہ سے اللہ تبارک و تعالی جلل شانہو کہ حضور خلوت گزینی سے عزلت نشینی سے رب کریم و جلیل کی حضور تضرر سے خوشو خضو انابت مناجات ذکر تعلق اللہ فرار اللہ اپنے وجود کے اندر یہ خوشگوار سفر جب سالک ان مراحل سے گزرتا ہے تو پھر یہ سارے لطائف بیدار ہوتے ہیں روح کا کشف یہ ہے کہ اس کو کمال بصیرت نصیب ہوتی ہے اور چشم قلب سے پھر سالک کو بہت کچھ نظر آتا ہے اس طرح کلب کا مشاہدہ جس طرح بصیرت و بسارت ہے اس طرح روح کا مشاہدہ تجلی ہے کہ وہ صفات کی پرتوات کا جلبوں کا اور حسن کا نظارہ کرتی ہے سر پر کشف ہوتا ہے چیزیں اس پر طلوع ہوتی منکشف ہوتی عاقل عالم ناسوت میں ہدایت کا نور ملحظہ فرماتی اور اس کو قبول کرتی نفس کے اندر معرفت کا سمندر امٹ آتا ہے معرفت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جل شان کی یاد کا لطف ہے اللہ تبارک و تعالی جل شان کو یاد کرنے کا کیف ہے یہ کیف یہ سر مسکی یہ لطف یہ معرفت من بملک جم ندہم آہی جگر گدازرہ حضرت اقبال فرماتے ہیں اس طرح وجدان اللہ تبارک و تعالی جل شان سے محبت مبدت عشق سیج علو لرحمن ودہ والذین آمن اشد بخب اللہ تو یہ سائے کا سارا نظام فنا ف اللہ کی طرف جاتا ہے اور بقا باللہ کی طرف جاتا ہے اس میں ایک تو کشف خصوصی ہے جو سر کو حاصل ہوتا ہے دوسرا کشف عمومی ہے جو تمام الطاف باطن کو میسر آتا ہے اور یہاں پر پھر وہ یقین پیدا ہوتا ہے جو دلیل سے بینیاس کر دیتا ہے رب کریم و جلیل ہمیں یقین یافتہ فرما دے آمین